ماضی کی طرح اس سال بھی سارانہ بجت آیا اور بجت سازی کے ہمیشہ کچھ بنیادی مقاصد ہوا کرتے ہیں سب سے جو اولین مقصد بجت سازی کا ہوتا ہے وہ ملکی معاشی ترقی ہوا کرتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ بجت کو ہم اس نظر سے دیکھیں کہ اس سے خوشحالی آئے گی ملازمتوں کا حصول تعلیم صحت نیشنل سیکورٹی اس کی زمانت ملے گی یا یہ کہ من حیث القوم ہماری بقا اندرونی اور بیرونی آمن اور ہر طرح کے خطرات سے تحفظ وہ مد نظر ہوگی تو اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ قومی آمدنی کا سالانہ شرح نمو ہوا کرتا ہے جس کو آپ جی ڈی پی گروت کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسے سال بھی آئے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی گروت پانچ فیصد سات فیصد گیارہ فیصد تک بھی رہا ہے پچھلی حکومت نے جو سالانہ بجٹ دیا تھا آخری بجٹ اس میں پانچ اور چھ فیصد کے درمیان انہوں نے جی ڈی پی گروت بتائی تھی اور اس سے اگلے سال جو انہوں نے تخمینہ دیا تھا قوم کو وہ چھے سے ساڑھے چھے فیصد آہ شرح نمو کا دیا تھا لیکن آپ اس حکومت کی ناکامترین کار کر دی سالانہ شرح نمو زیرو اشاریہ چار بتایا گیا ہے ممکن ہے چند دنوں میں کوئی اشاریہ کے نیچے کچھ آداد و شمال اوپر نیچے وہ کر سکیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں آج تک جی ڈی پی گروت کو زیرو سی نیچے چلا جانا منفی ہو جانا اس کی کوئی مثال موجود نہیں جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ موجودہ جالی اور نالائق حکومت اور اس کی قیادت یہ انہی کی کار کردگی ہے ان کی ناکام کار کردگی ہے اچھا اس میں میں ایک بات بتا دوں یہاں پر حکومت جو ہے وہ کرونا کے پیچھے بھی چھپنے کی کوشش کرتی ہے اب اس حوالے سے سٹیٹ بینک نے دسمبر انیس سو انیس میں آداد و شمال کی بنیاد پر کہہ دیا تھا کہ حکومت کا مقرر کردہ حدف جو چار فیصد سے تین فیصد کر دیا گیا تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا یہ دسمبر انیس سو انیس میں سٹیٹ بینک نے آداد و شمال کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ حکومت تو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اگلے سال تین سے چار فیصد جیڈی پی گروپ دکھائیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ جنوری دو ہزار بیس کے اختتام پر جنوری دو ہزار بیس کے اختتام پر معاشی ماہرین نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ معیشت کا پیہ جام ہو چکا ہے اور معاشی پالیسیاں اس قدر ناقص ہیں کہ اس سال ہمارا سالانہ معاشی گروت ایک فیصد سے زیادہ ممکن نہیں یہ حقائق کرونا سے پہلے کے ہیں حکومت کرونا کے پیچھے اپنی نا رائقی اور نا اہلی اور کالے دھندے نہیں چھپا سکتی تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنے چاہیے کہ ہمارا سالانہ مجموعی ترقیاتی نظام جو ہے اس کا شرع نمو کیا ہے اس میں مکمل ناکامی جو ہے وہ آج مو بولتا اس کا بجل مو بولتا ثبوت ہے دوسری چیز کہ ہمیشہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ محدود ذرائع میں رہتے ہوئے مقررہ معاشی اہداف کو حاصل کرنے کا ایک فریم ورک دیتا ہے ملکی معاشی ترقی اور قومی سلامتی کیلئے ضروری ہے کہ معاشی وسائل اور اخراجات میں توازن رکھا جائے اس توازن کے پیمانے کو فسکل ڈیفیسٹ کا نام دیا جاتا ہے اخراجات آمدنی سے جس قدر بڑھتے جائیں گے آپ کا بجٹ خسارہ اسی قدر بڑھتا جائے گا اور تاریخی طور پر پاکستان میں بجٹ خزارہ ہمیشہ پانچ سے چھ فیصد اس سے بھی کم رہا ہے جبکہ موجودہ حکومت میں ایکنومک سروے دو ہزار بیس کے مطابق خسارہ نو فیصد بڑھ گیا ہے اور جو تیس جون دو ہزار بیس تک یہ گیارہ فیصد سے بھی تجاوز کر سکتا ہے اب آپ بتائیں جی کہ اس صورتحار میں بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کرونا کی پیچھ چھپنے کی کوئی امکان موجود ہے تو اس وقت جو معیشت کی بدحالی اور بجٹ کے خسارے سے متعلق جائزہ ہے دسمبر دو ہزار انیس میں ہی سے اس کا آغاز ہونے لگا تھا آپ موجود حکومت کی نااہلی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بجٹ دو ہزار انیس اور بیس میں بجٹ خسارے کا حدف سات فیصد رکھا گیا تھا جو کہ ماضی کے عدد شمار کے مطابق ناقابل قبول تھا لیکن نالائقی کی انتہائے کہ اس میں خسارہ نو فیصد سی بھی تجاوز کر گیا اور گیارہ فیصد تک آگے جانے کا اندیشہ موجود ہے جس کی بنیادی بجائے ہے کہ یہ حکومت اخراجات کو محدود رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے ٹیکس اور دیگر محصولات کے اہداف پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے شرح سود کی انتہائی بلند سطح ہمارے جیسے ملکوں میں شرح سود پانچ فیصد سے کبھی زیادہ نہیں رہا یہاں آپ کا شرح سود تیرہ فیصد تک چلا گیا ہے اب شاید کچھ جو نئے حالات دنیا میں بنے اور دنیا نے کچھ ریایت لوگوں خودی تو شاید نو پہ آ سکا ہے لیکن بہرحال یہ تیرہ فیصد جو ہم نے قرض دے لیے ہیں وہ تو ہم نے تیرہ فیصد کے حساب سے ادا کرنے ہیں اسی طریقے سے ہم نے کمرشل قرضوں پر انحصار کیا کمرشل قرضیں تو ظاہر جی کے لین دین اور تجارت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس میں تو آپ کو نفع دکھانا ہوتا ہے اس میں تو آپ نے ان کو شرح سود جو ہے اس کی پوری زمانت کے ساتھ ادا کرنے ہوتی ہے اور حلال حرام قدر پاکستان میں کوئی حساب ہے نہیں اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکومت پر عوام کا اعتماد نہیں رہا اور عوام نے اس حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کیے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس ادا کریں گے حکومت کو یہ ہماری فلاح بحبود پر خرش نہیں ہوں گے خدا جانے کن عللو تللو میں خرش کیا جائیں گے سود کے قرضے میں ادا کیا جائیں گے تو ظاہر ہے عام آدمی کو پر اندازہ قومی مفادات سے زیادہ اپنے گھر کے مفادات زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور جب وہاں اپنے ملک میں کو کوئی مفاد نظر نہیں آئے گا تو پھر عوام کی دل جسپ بھی ختم ہو جاتی ہے تیسری چیز یعنی بجل کا جو تیسرا مقصد ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نجی شعبے میں نجی شعبوں کو ایک اعتماد مہیا کرنا ہوتا تاکہ وہ معیشت کی ترقی پر فعال کردار ادا کر سکے ٹیکس اور دیگر ذری اور سنتی پالیسیوں کے ناکامی کا اندازہ ذری اور سنت کے شعبوں میں گرتی ہوئی شر نمو سے لگایا جا سکتا ہے اس حکومت نے زراعت اور سنت کو جو ہماری معیشت کی بنیاد ہیں آج اس حکومت کی پالیسیوں کے ہاتھوں وہ بستر مرک پر زراعت کے شعبے میں گروت آپ کی ایک فیصد سے بھی کم ہے اور آئندہ بجٹ میں بھی کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں لیے جا رہے اس سے پھر ظاہر ہے کہ اور ملک دشک نہیں کیا ہو سکے ایسے لوگ اگر قوم پر مسلط ہوں اور ہم سمجھے کہ یہ پاکستان کو نیا پاکستان بنائیں گے خوشخال پاکستان بنائیں گے ہمیں تو انہوں نے جو پچھلے گزرے ہوئے ہیں ان کے گناہ بخشوا دیا انہوں نے چوتھی جو ہمیشہ بجٹ پر بدنظر رکھ جاتی ہے اور حکومتی پالیسیوں کا حصہ ہوا کرتی ہے وہ تو اپنے قومی ذرائع پر انحصار ہوا کرتا ہے جب آپ اپنے قومی وسائل کو استعمال ملائیں گے اس پر انحصار کریں گے تو آپ کو کم قرضے لینے کی ضرورت ہو اور کم قیمت پر حاصل آپ کر سکیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دسمبر دو ہزار سترہ میں کل قومی قرضات تیہیس ٹریلین روپے تھا جو بڑھ کر دسمبر دو ہزار انیس میں چونتیس ٹریلین روپے ہو گیا یعنی دو سالوں میں گیارہ ٹریلین کا اضافہ ہوا یعنی جو قرضہ بہتر سالوں میں لیا گیا ان کا ایک تہائی قرضہ صرف دو سالوں میں لیا گیا انداز رکھائے آپ صاحب ظاہر ہے کہ ہم ان حالات میں اپنے عوام کو بھی پکاریں گے دانشوروں کو بھی پکاریں گے اور جو حقیقی ارباب اختیار ہیں ان کو بھی متوجہ کریں کہ ملک کی کشتی آخری حج کولوں پہ ہے تاریخ بڑی برہم یاد دہانی کرول ادا کرتی رہتی ہے یو ایس ایس آر سوویٹ یون ماضی کی نہیں زمانہ حال کی عبرتناک نصیحت پیش کرتی ہے جس ملک کی معیشت کو دیمک لگ جاتی ہے اس کو گرنے سے کوئی فسٹ ایڈ روک نہیں سکتی جب معیشت لاغر اور ناتوا ہو جائے تو ملکی سلامتی اور تحفظ کی زمانت مشکل ہو جاتی ہے آج ہمیں ملکی سلامتی کی فکر دامنگیر ہے اب ظاہر ہے جب عام آدمی اس کو صرف اپنے بھوک کی فکر ہے صبح و شام کے اپنے بچوں کے پیٹ کی فکر ہے وہ پھر ملک کے لیے نہیں سوچ سکتا وہ جس طرح مخہولہ ہے نا ہمارے اکادرین کا کہ جو شخص اپنی معاشی فکر سے آزاد نہ ہو وہ انسام تو کیا ایک چونٹی کی بھی خدمت نہیں کر قوم کو اس قابل تو چھوڑا جائے کہ وہ اس وطن عزیز کی سلامتی کی کردار ادا کر سکیں قوم کو اس صلاحیت سے بھی محروم کیا جا رہا ہے بجٹ دو ہزار انیس بیس میں ٹیکسوں کا حدہ پانچ ہزار پانچ سو پچپن بلین روپے رکھا گیا تھا اور جس میں ناکامی کا اعتراف کا پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ بجٹ دو ہزار بیس اکیس میں یہ حدف کم کر کے چار ہزار نو سو تریسٹ بلین کر دیا گیا ہے ہمیشہ ہر سال بجٹ کا حجم بھی پڑھتا ہے محصولات شرح کا حجم بھی بڑھتا ہے یہ ہمارا ملک ہے کہ جس میں آپ بجٹ کا حجم بھی کم کر رہے ہیں اور محصولات آپ ملک کس سے چلائیں گے پاکستان کی تاریخ میں غالباً یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بجٹ کا مجموعی حجم پہلے سال سے کم کر دیا گیا یعنی دو ہزار بیس اکیس کا حجم سات اشاریہ تین ٹریلین روپے ہے جو کہ بجٹ دو ہزار انیس بیس سے گیارہ فیصد کم ہے آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ ملکی معیشت کی ترقی ترقی کی بجائے کس قدر روب زوال ہے قومی آمدنی بڑھنے کی بجائے تنظری کا شکار ہے فیقس آمدنی کم ہو رہی ہے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور بیروزگاری کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جائے یہ حالات عوام ردی عمل اور تحریک کا پیش خیمہ اور ارباب اختیار کے لیے ایلٹ کال ہے اصل مہاشی صورتحال تو بہت گمبیر سرکاری آداد شمار کے مطابق مہنگائی کی شرع دس سے سورہ فیصد ہے جبکہ زمینی حقائق کی مطابق مہنگائی کی شرع اس سے کہیں زیادہ ہے اس وقت ملک میں بیرزگاری ایک کروڑ کے لگ بگ ہے اور دو کروڑ تک بیرزگاری جانے کی امکانات موجود ہیں اس سال ظاہر ہے کہ اس سے غربت میں اضافہ ہوگا اور معاشرتی بد امنی اور بیچینی پیدا ہونے خطرہ ہوگا اس مہنگائی اور مالی مشکلات کا تقاضہ تھا کہ سرکاری ملازمین اور انشنیرز کو کچھ ریلیف دیا جاتا جو کہ نظرانداز کر دیا گیا تجارت تجارت خساری کی صورتحال واضح کرتی ہے کہ بیرونی تجارت جمعوت کا شکار ہے سنتی گروت نہ ہونے سے معیشت کا پیہ جام ہے اور تجارت میں کبھی سے ملک کا بیرونی قرضوں پر انحصار بڑھ رہا ہے فورن ایکسچینج ریزار دسمبر دو ہزار انیس میں گیارہ اشارہ تین بلین ڈالر تھا جو انتہائی کمزور معیوشت کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر مسلسل کھو رہا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ملک کا بیرونی قرضوں پر انحصار بڑھ رہا ہے بیرونی تجارت اور بیرونی ملک سے تفصیلات کم ہو رہی ہے اور سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی ناکام ہو چکی بجٹ دو ہزار انیس بیس میں یہ ذرا اس کو اہمیت سے دیکھنا تین ہزار دو سو پچھ پن بلین روپے رکھے گئے تھے مگر بجٹ دو ہزار بیس اکیس میں اسے کم کر کے دو ہزار آٹھ سو چھوہتر بلین کر دیے گئے ہیں ابھی بھی آپ کہتے ہیں جی انیس تیوار میں تربیم کریں جو پیسہ قومی محصولات سے سبھوں کو ملتا تھا اور پچھلے سال اس کا حجم تین ہزار دو سو پچھ پن بلین روپے تھا آج وہ دو ہزار آٹھ سو چوہتر بلین ہو گیا ہے یہ ہماری معاشی ابتری کو ظاہر کرتی ہے اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ سوبوں کو تیکردہ حصہ وقت پر اور مکمل طور پر ادا نہیں کیا جاتا اب بجٹ دو ہزار انیس بیس میں تیشدہ حصہ تین ہزار دو سو پچھ پن سے کم کر کے چار ہزار 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 دو سو دو روپے کر دیا گیا اور وہ بھی مکمل طور پر ادا نہیں ہوا ہے اب وفاقی حکومت تقاضی ہے اس وقت کہ سوبے اپنے بجٹ سے بچت کر کے یعنی بجٹ سر پلس کر کے مرکز کے خسارے کو کم کرنے میں مدد دیں بجٹ دو ہزار انیس بیس میں سوبوں کی مالی مشکلات کی وجہ سے سوبے بی خسارے کا شکار ہیں سوبوں کا دو ہزار انیس بیس میں آرہا ہے جبکہ دو ہزار بیس اکیس میں سوبوں کا حصہ تین ہزار دو سو پچھ پن بلین سے کم کر کے دو ہزار آٹھ سو چوہتر روپے کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ سوبے اپنے اخراجات پورے کرنے میں دشواری کا سامنا کریں گے ان حالات میں مرکز کا سوبوں سے مدد کی توقع کرنا غیر حق جی ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین جس طرح نیف سی ایوارڈ کی تقسیم کے فارمولے کو تیہ کرتا ہے ہمیں اس پہ سوبوں کے حصوں میں اضافت کو کرنے کی بات کرنی چاہیے لیکن اس پہ کبھی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سوبے کے سر دیدے بھی گزاریں گے ان کی بجل خود آرڈ خسارے میں ہیں اس کے علامہ جو اٹھالی ترمیم کا مسئلہ ہے اس پہ اپی سیزی بھی ہو رہی ہیں سبوں میں اور وہ اس بات کا برپور طور پر اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس حوالے سے نہ اٹھالی ترمیم میں کوئی رد و بدر کی اجازت دے سکتے ہیں نہ اس میں چھے چھاڑ کی اجازت دے سکتے ہیں اور ان ایف